اسلام علیکم ویوورز میرے چینل میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش حمدید آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ارتغل غازی کون تھا کیا واقعی ارتغل سلمان شاہ کا بیٹا تھا ارتغل کے حوالے سے آج ہم پوری تاریخ دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی پریس کر دیں ارتغل کا تعلق اوغوز ترک کے کئی قبیلہ سے تھا ارتغل غازی کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے تاریخ میں کوئی سند نہیں ملتی ارتغل غازی کے والد کے نام بارے دو مختلف روایات ملتی ہیں ایک غیر منقول سکہ جو کہ عثمان کے زمانے کا ہے پر عثمان غازی کا نام عثمان بن ارتغل بن گندوز علپ درج ہے مگر روایتی طور پر ارتغل کو سلمان شاہ کا بیٹا ہی سمجھا جاتا ہے قرمانی محمد پاشا کی تاریخ یعنی 1481 سے قبل ارتغل کے والد کے طور پر گندوز کو ہی جانا جاتا تھا تاہم اس کے بعد سے ارتغل کو سلمان شاہ کا بیٹا جانا جاتا ہے ارتغل کی والدہ کا نام حائمہ تھا جبکہ اس کی بیوی حلیمہ خاتون بارے تاریخ متنازعہ ہے مورخین کے مطابق عثمان کے علاوہ ارتغل کے دو یا تین ممکنہ بیٹے تھے ارتغل کا قبیلہ منگولوں کے شر سے بچنے کے لیے وستی ایشیا سے اناتولیا کی جانب ہجرت کر گیا جہاں بازنتینیوں کے خلاف سلجوک سلطنت کی حمایت پر ارتغل کو روم کے سلجوک سلطان سلطان علاو دین کے قباد اول کی جانب سے انگورہ یعنی موجودہ انکرہ کے قریب ایک پہاڑی علاقہ کاراداؤ میں کچھ ارازی عطا کی گئی بعد ازاں آس پاس کی زمینوں کو ارتغل نے از خود فتح کیا اور سوگوت گاؤں کو بھی فتح کر لیا اور یہی سوگوت بعد ازاں عثمان اول کی حکومت میں عثمانی دار الحکومت بن گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عثمان اول نے ارتغل کے نام سے منصوب ایک مسجد اور مقبرہ سوگوت شہر میں تعمیر کروایا مگر متحدد تعمیر نو کی وجہ سے اس ڈانچے کی ابتداء بارے کچھ نہیں کہا جا سکتا تاہم موجودہ مقبرہ انیسویں صدی کے آخر میں سلطان عبد الحمید دوم نے تعمیر کروایا ارتغل غازی کے بارے مزید تاریخ نہیں ملتی ارتغل غازی نے سوگوت کے مقام پر ہی سال بارہ سو اسی میں تبی موت پائی اور اس کی تدفین سوگوت میں ہی ہوئی جہاں اس کے مقبرہ کے باہر اس کی آخری وسیعت اس کے بیٹے عثمان غازی کو یہ تھی اے بیٹے آپ مجھے عذیت دو مگر شیخ عبدالی کو ناغوار نہ سمجھو وہ ہمارے قبیلے کا نور ہیں میری مخالفت کرو اس کی مخالفت نہ کرو اگر آپ میری مخالفت کرو گے تو مجھے تکلیف ہوگی لیکن اگر آپ اس کی مخالفت کرو گے تو میری آنکھیں آپ کی طرف نہ دیکھ پائیں گی میرے الفاظ عبدالی کے لیے نہیں آپ کے لیے ہیں غور کریں کہ میں نے اپنی آخری مرضی سے کیا کہا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن پریس کریں ویڈیو پہ اپنی قیمتی رائے کمیٹ کی صورت میں دیں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ